ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیانت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ ماف کر دیتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی تھکان غم اور بیماری حتیٰ کے فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی یادت کرتا ہے تو وہ برابر جنت میں پھل چھلتا رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقتی یادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتی ہیں اور جو شام کو یادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک باغ ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا تم میں سے کوئی ہرگز کسی مسئبت کی وجہ سے جو اس پر نازی ہوئی ہو موت کی تمنا نہ کرے بلکہ وہ یوں دعا کرے اللہ افنا احجینی ما کانت الحیات خیرنی واتوفانی ازا کانت الوفات خیرنی اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہو اور مجھے موت دے جب میرے لئے موت بہتر ہو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت جبرائید نے پوچھا اے محمد کیا آپ بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فان جبرائید نے کہا بسم اللہ ارکی کا من کلی شئین یعزی کا من شر کلی نفس وعین حاسب بسم اللہ ارکی کا واللہ یشفی کا میں انلاح کے نام سے آپ پردم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسق کی آنکھ سے میں انلاح کے نام سے آپ پردم کرتا ہوں انلاح آپ کو شفا عطا فرمائے گا عبدالعزیز بن سحیب کہتے ہیں میں اور ثابت بنانی دونوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ثابت نے کہا ابو غمزہ میں بیمار ہو گیا ہوں حضرت انس نے کہا کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے دم نہ کروں انہوں نے کہا کیوں نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ہم رب الناسی مزہ بلباسی اشفی انت الشافی لا شافیہ الا انتا شفاہاں لا یغادر سکبا اے اللہ لوگوں کے رب مصیبت کو دور کرنے والے شفاہ اتا فرما تو ہی شفاہ دینے والا ہے تیرے سبا کوئی شافی نہیں ایسی شفاہ دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمایا ایک مسلمان جس کی دور آتے بھی اس حال میں گزریں کہ اس کے پاس وسیعت کرنے کی کوئی چیز ہو اس پر نازم ہے کہ اس کی وسیعت اس کے پاس نکھی ہوئی ہو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ انسان کو زندگی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر نمہ آخرت کے لئے تیار رہنا چاہیے حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایادت فرمائی میں بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے وسیعت کر دی ہے میں نے ارز دیا جی خان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے کی میں نے ارز دیا اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی اولاد کے لئے تم نے کیا چھوڑا میں نے ارز دیا وہ مال سے بے نیاز ہے یعنی ان کے لئے کچھ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسویں حصے کی وسیعت کرو تمہیں برابر کسے زیادہ کراتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی مال کی وسیعت کرو اور تہائی بھی زیادہ ہے ایک تہائی یعنی تیسرے حصے کی وسیعت کرو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والے نوبوں کو جو بلکل مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقید کرو امر مومدین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزا کے آنم میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیانہ تھا جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیانے میں اپنا ہاتھ ڈالتے پھر اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے اے اللہ موت کی تکلیفوں میں میری مدد فرما پھر المومنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم وریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو اس لیے کہ جو تم کہتی ہو اس پر ملائکہ آمید کہتی ہیں جب حضرت عبو سلمہ کا انتقان ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگر عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبو سلمہ کا انتقان ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم یہ دعا پڑھو اے اللہ مجھے اور اسے معاف فرما دے اور مجھے ان کا نیون بدل عطا فرمایا وہ کہتی ہے جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے ایسی ہستی عطا کر دی جو ان سے بہتر تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جو شتت میں نے دیکھی اس کے بعد میں کسی کی جان آسانی سے لکننے پر رشک نہیں کرتی حضرت انس بن مانک رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دونوں لکھنے والے فرشتے دن اور رات کسی کے عمل کو لکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دفتر کے شروع اور اخیر میں نیک کام لکھا ہوا پاتا ہے تو فرماتا ہے میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے بداف معاف کر دیے جو اس دفتر کے دونوں کی داروں کے شروع اور اخیر کے درمیان میں ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومد پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے اور وہ نزہ کے عالم میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو اس نے عرص کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں جس بندے کے دن میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھتا ہے اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو پہلے صدمے یعنی صدمے کے آغاز کے وقت ہو ام المومدین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزور رضی اللہ عنہ کا بوسا دیا جبکہ وہ انتقان کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں عشقبار تھیں حضرت عمیت عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تاک بار گسر دو تین بار یا پانچ بار یا اس سے زیادہ بار اگر ضروری سمجھو اور پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دو آخر میں کافور ملا لینا یا فرمایا تھوڑا سا کافور ملا لینا اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف ڈال دیا اور فرمایا اس کپڑے کو اس کے بدد پر نبیٹ دو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خوشبو مشک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو نہلانے سے غسل اور اسے اٹھانے سے وضو ہے یعنی جو افراد یہ میت کو غسل دینے کا کام کرے وہ اپنی صفائی کا بھی فیال رکھے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفناو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنے بھائی کا ولی یعنی ذمہ دار ہو تو اسے اچھا کفن دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا نہ ان میں کمیس تھی اور نہ امامہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کپڑوں اور ایک داری دار چادر میں کفنایا گیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا چادر نائی گئی تھی لیکن لوگوں نے اسے واپس کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نہیں کفنایا گیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ بن عبدالمطلب کو ایک ہی کپڑے میں ایک چادر میں کفنایا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھن پکاؤ اس لیے کہ آج ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو انہیں مشغول رکھے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گریبان پھاڑے چہرہ پیٹے اور جانیت کی طرح ہنچا ہنچا پکارے وہ ہم میں سے نہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس پر نوحہ کیا گیا اس پر نوحہ کیے جانے کا عذاب ہو حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چار باتیں جاہلیت کی ہیں لوگ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گے نوحہ کرنا حسب و نصب میں تانہ زنی اور بیواری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا مثلاً یوں کہنا کہ ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی اور اس نے سو اونٹ میں کھجلی پھیلا دی تو آخر پہنے اونٹ کو کھجلی کیسے لگی اور نجومیوں کا عقیدہ رکھنا مثلاً فناہ اور فناہ ستارے کے سباب ہم پر بارش ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یعنی نوحہ اور بین کردے کی وجہ سے میت کو بھی عذاب دیا جاتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ ابراہیم کا آخری وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور رونے لگے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے تو دو احمق فاجر آوازوں سے روکا ہے ایک تو مسیبت کے وقت آواز نکالنے چہرہ زخمی کرنے سے اور گریبان پھارنے سے دوسرے شیطان کے نغمے سے یعنی نوحہ کرنا اور بین کرنا منع ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنازے کے آگے آگے چلتے دیکھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو دہدہ کے جنازے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے وقت ایک گوڑے پر سوار تھے جو تیز چل رہا تھا ہم اس کے اردگرد تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوڑ رہا تھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے پیچھے پیدل گئے اور گوڑے پر سوار ہو کر لوٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لاش کا مسلح کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صفیاء حضرت حمزہ کی بہن اپنے دل میں برا نہ مانتے تو میں انہیں یوں ہی دفن کیے بغیر چھوڑ دیتا یہاں تک کہ درندوں پرند انہیں کھا جاتے پھر وہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس میں کفنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ان کے سر کی طرف کھیجتے تو ان کے دونوں پیر ننگے ہو جاتے اور جب ان کے دونوں پیروں کی طرف کھیجتے تو سر ننگا ہو جاتا مقتولین کی تعداد بڑھ گئی اور کپڑے کم پڑھ گئے تھے چنانچہ ایک ایک دو دو اور تین تین آدمیوں کو ایک کپڑے میں کفنایا جاتا پھر وہ سب ایک کبر میں دفن کر دیا جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے کہ ان میں کس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگے قبلے کی طرف کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین کو دفن کیا اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی ایادت کرتے جنازے میں شریک ہوتے گدے کی سواری کرتے اور غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے غزوہ بنوک ریزہ والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گدے پر سوار تھے جس کی لگام خجور کی چھال کی رس ہی کی تھی اس پر زین بھی خجور کی چھال ہی کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے سنسلے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جو میں بھولا نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روح وہی قبض کی ہے جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتے تھے اس لیے تم لوگ انہیں ان کے بستر ہی کے مقام پر دفن کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کا ذکر کیا کرو اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے پرہیز کرو حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی تو وہ کہتے ہیں ہاں پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے دیا وہ کہتے ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انہا لنہی و انہا علیہ راجعون پڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں ابو ابراہیم اشہلی کے والد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم مغفر لی حجنا و مجیدنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و قبیرنا و زکرنا و انسانا اللہم من احییتہو مننا ف احجیہی علی الاسلام و من توفیتہو مننا ف توفہو علی ایمان اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مید پر نماز جنازہ پڑھتے سنا تو میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ کلمات یاد کیے اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما اسے برف سے دو دے اور اسے گناہوں سے ایسے دو دے جیسے کپڑے دوئے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی مرسد بن عبداللہ یزنی کہتے ہیں کہ مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ جب صلات جنازہ پڑھتے اور لوگ کم ہوتے تو ان کی تین صفحیں بنا دیتے پھر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی نماز جنازہ تین صفحوں نے پڑھی تو اس نے جنت واجب کر لی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فوت ہو جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت جس کی تعداد سو کو پہنچتی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے لیے شفاعت کرے تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے حضرت اقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے یا اپنے مردوں کو دفنانے سے منع فرماتے تھے جس وقت سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور جس وقت نصف نہار ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور جس وقت سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری وانے جنازے کے پیچھے رہیں پیدل چلنے والے جہاں چاہے رہیں اور بچوں کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھی جائے گی نہ وہ کسی کا وارث ہوگا اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا جب تک کہ وہ پیدائش کے وقت روئے نہیں یعنی بچہ مردہ پیدا نہ ہو پیدائش کے بعد وہ سانس لینے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سوہیر بن بیدا کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیچ میں یعنی اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوئے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے منتولین میں سے دو دو آدھگیوں کو ایک کپڑے میں ایک ساتھ کفناتے پھر پوچھتے ان میں قرآن کسے زیادہ یاد تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی ایک کی طرف بشارہ کر دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لہت میں مکندم رکھتے اور فرماتے کہ آمد کے روز میں ان نوبوں پر گواہ ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے خون ہی میں دفنانے کا حکم دیا اور ایک ہی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی انہیں بسن دیا شابی کا بیان ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر انگ تھنگ دیکھی تو اپنے پیچھے صحابہ کی صاف بندی کی اور اس کی صلات جنازہ پڑھائی شابی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے حضرت سعید بن وسیعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عم سعید کا اعتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودینے میں موجود نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی نمازیں جنازہ پڑھی اس واقعی کو ایک ماہ گزر چکا تھا حضرت عمراء بپ حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے تم لوگ اٹھو اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھو تو ہم کھڑے عویت اور صاف بندی کی جیسے مجید کے لیے کی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نمازی جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قرات ثواب ہے اور جو اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی تدفیر مکمل کرنی جائی تو اس کے لیے دو قرات ثواب ہیں ان میں سے ایک قرات یا ان میں سے چھوٹا قرات اوہت کے برابر ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو کسی جنازے کے ساتھ گیا اور اسے تین بار کندہ دیا تو اس نے اپنا وہ حق پورا کر دیا جو اس پر تھا حضرت آمیر بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ تمہیں چھوڑ کر آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے حضرت علی بن ابی تالیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے جنازے کے لیے جب تک کہ وہ رکھ نہ دیا جائے کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے پھر آپ بیٹھنے لگ گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہد ہمارا طریق ہے اور شک یعنی سیدھی قبر ہمارے غیروں کے لیے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجد قبر میں داخل کر دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بسم اللہ و باللہ وعلا بللتی رسول اللہ پڑھتے اور کبھی بسم اللہ و باللہ وعلا سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نام سے اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں اسے قبر میں رکھتا ہوں پڑھتے جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہد یونی قبر بنائی وہ حضرت ابو طلحہ تھی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چادر بچائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ عنہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک لان چادر رکھی گئی حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ انہیں سامنے کر کے نماز پڑھو حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبریں پختہ کی جائیں ان پر لکھا جائے اور ان پر عمارت بنائی جائے اور انہیں روندہ جائے حضرت عبداللہ بن عباس حضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف روح کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہلالکبور یا قصر اللہ ننا ونکم انتم صلافنا ونہنو بالحسن سلامتی ہو تم پر اے قبروانو اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں حضرت پوریدہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے تو تم بھی ان کی زیارت کرو یہ چیز آخرت کو یاد دلاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں رات کو دافل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چراغ روشن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجد کو کملے کی طرف سے لیا اور فرمایا اللہ تم پر رحم کرے تم بہت نرم دل رونے والے اور بہت زیادہ قرآن کی دلاوت کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے پر چاند تک بھی رہ گئی حضرت انس رضی اندہو انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی پھر فرمایا تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو حضرت عمر رضی انہو انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی بھی مسلمان کے نیک ہونے کی تیر آدمی گواہی دیں اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ہم نے عرض کیا اگر دو آدمی گواہی دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا حضرت ابو بریرہ رضی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوے بھی مگر قسم پوری کرنے کے لئے قسم پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کے خیان میں ہر انسان جہنم کی آگ میں ضرور دعفن ہوگا تو یہ جہنم کی آگ میں دعفن ہونا ایک مسلمان ایک مومن کا خدا کی راہ میں جو مشکلات اٹھانا ہے یہ بھی ایک جہنم میں دعفی ہونے کے برابر ہی ہے حضرت ابو خوریرہ رضی انہو انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے نوب شہداء ہیں جو تاؤن سے مرا ہو جو پیٹ کے مرض سے مرا ہو جو ڈوب کر مرا ہو جو دیوار وغیرہ گر جانے سے مرا ہو اور جو اندا کی راہ میں شرید ہوا ہو حضرت اسامہ بن زید رضی اندا کو انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے تاؤن کا ذکر کیا تو فرمایا یہ اس عذاب کا بچا ہوا نسا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروپ پر بیجا گیا تھا جب کسی جگہ میں تاؤن ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو اور جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھینا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ حضرت عبادہ بن سامید رضی انہو انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا وہ اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا وہ تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اندا کو انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اندا سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ان سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبی کو موت ناپسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہی ہے کہ مومن کو جب اللہ کی رحمت اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اندا اس سے ملنا چاہتا ہے اور کافر کو جب اندا کے عذاب اور اس کے غصے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اندا سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اندامو انفو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خودکشی کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی حضرت ابو کتادہ رضی اندامو انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ نایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نمازیں جنازہ پڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ دو کیونکہ اس پر قرض ہے اس پر حضرت ابو کتادہ رضی اندامو انہو نے ارز دیا اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پورا ادا کرو گے تو انہوں نے کہا جی پورا ادا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازیں جنازہ پڑھائیں حضرت ابو فریرہ رضی اندامو انہو بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فوت شدہ شخص جس پر قرض ہونایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس نے اپنے قرض کی حضائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مان چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کی مکمل حضائیگی ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نمازیں جنازہ پڑھاتے ورنہ مسلمانوں سے فرماتے تم لوگ اپنے ساتھی کی نمازیں جنازہ پڑھ لو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتوعات کا دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کا ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق دار ہوں تو مسلمانوں میں سے جس کی وفات ہو جائے اور وہ قرض چھوڑ جائے تو اس کی آدائیگی میرے ذمہ ہیں اور جو کوئی مان چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے حضرت عبداللہ بھی عمر رضی اللہ عنہ اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدھی فوت ہوتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جتتیوں میں سے ہے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تاک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسئیبت زدہ کی تازیت کی اسے بھی اس کے برابر عجر ملے کا حضرت علی بن ابی تانیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے جنازے کو جب آ جائے اور بیوہ کے نکاح کو جب تمہیں اس کا ہم کفوین جائے حضرت ابو بنسا رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسی عورت کی تازیت کی جس کا نڑکہ مر گیا ہو کہ اسے جنت میں اس کے بدنے ایک امدہ کپڑا پہنایا جائے گا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں اللہ وہ اکبر کہا تو پہلی تکبیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین دیا اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لومیت کی جان اس کے کرس کی وجہ سے اٹھکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیتی نہ ہو جائے